موسیقی 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 اس میں گون کر جو ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھیں اس کو اور ساتھ میں میں نے جو ہے ایک گاجر لی تھی شملہ مرچ لی ہے اور اس کے اندر جو ہے چکن میں نے جو ہے وہ لیا تھا اور اس کو جو ہے پانی میں ہی نمک تھوڑا ڈال کے پانی میں بوائل کر لینا ہے اور جاں بڑا ہو جائے تو اس کے رشے رشے کر لینا ہے اور اس سبزیوں میں ڈال دینا اچھے یہ میری سبزیاں اتنے فریش آپ کو میں بتاؤں کیوں لگ رہی ہیں اور پانی بھی نہیں چھوڑیں گی اس کا ایک ٹپ میں بتاؤں آپ کو کیا بات ہے یہ میری بلی میرے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سبزیاں ہیں نا کاٹ کے شملہ مرچ کاٹ لیں گاجر کاٹ کے تھوڑی دیر جو ہے فریز میں رکھیں آپ آدھے گھنٹے کے بعد آپ جو ہے موموس کے لیے تیار کریں گے تو جیس طرح سبزیاں اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑتی ہیں وہ نہیں چھوڑیں گی اور آپ کی سبزیاں جو ہے نا بلکل فریش رہیں گے اس کو میں بوائل نہیں کروں گی کیونکہ جب موموس اسٹریم ہوں گے تو وہ آلڑی جو ہے یہ سبزیاں اسٹریم ہو جائیں گی بلکل بارک بارک آپ نے جو ہے نا گاجر شملہ میں چھکاٹ لینے اور ایک عدد پیاز تھا وہ میں ڈالنا جو ہے وہ وڈیو مجھ سے اسکیپ ہو گئی تھی تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک عدد پیاز بھی چوب کر کے اس میں ڈالیں گے اس کے ساتھ مسالوں میں بھی جو ہے خاص اتنے کوئی زیادہ مسالے نہیں ہیں گھر میں آپ کے سب کے گھروں میں مسالے ہوتے ہیں وہ ہی ڈالیں گے اس میں میں نے ڈال دیا تھا دو ٹیبل سپون جو ہے وہ سویا سوز ڈالا اس کے ساتھ میں نے جو ہے اس میں جائے گا ہوت سوز ہوتی ہے وہ جائے گی اس کے اندر سپائس ہی ہوتی ہے نا ہوت سوز وہ ڈالیے گا دو ٹیبل سپون بھرکے میں نے وہ ڈالیے سبزیاں کا مقدار آپ اپنے حساب سے ہی رکھ لیجے گا میں نے جو ہے دو چکن کے پیس بڑی سائز کے جو ہے نا وہ بریسٹ کے جو ہوتے ہیں وہ لے لیے تھے اس میں میں نے کالی مرچ ڈالی ہے ون ٹی سپون بھرکے میں نے کالی مرچ ڈالی ہے ون ٹی سپون بھرکے میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور حضب ضرورت نمک ڈالیں گے اور چکن جو ہے وہ میں نے بتا دیا دو بریسٹ جو ہے وہ لے لیں گے اور اس کو جو ہے وہ رشا رشا آپ لوگ کرنے ہیں یہ چاٹ مسالہ میں نے ڈالا ساتھ جو ہے وہ آپ اگر چاہیں تو چکن کیوب کا ڈال سکتے ہیں لیکن چکن کیوب جو ہے نا اس کو ہم نے پکانا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے ایسا کچھا یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ٹیم میں سبزیاں تو گلی جائیں گی اور یہ جو مسالے ہم نے ڈالے وہ تو ہم استعمال کر لیتے ہیں لیکن چکن کیوب جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہم ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا پکا لیں تو بہتر رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر نمک بہت ہوتا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں زیتون کا تیل ڈالا ہے کوئی سا بھی تیل ڈال سکتے ہیں تو ساتھ میں جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ چکن کیوب کو ہمیشہ تھوڑا پکانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نمک کی کونٹرٹیز جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں میں نہیں اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اس میں نمک ہوتا ہے اس کو جو ہے میں دس پندرہ منٹ کیلئے ایسے رکھیں گے تاکہ جو ہے نا اچھے سے اس کے اندر آپس میں مسالہ جو ہے نا وہ مل جائے اور میرے چینل کا نام بسم اللہ لزیز پکوان اینڈ لوگ ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیجئے جو نئی ویڈیو میری آج پہلی بار دیکھنے وہ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت آسان اور ایزی طریقے سے میں ساری ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ ہمارے گھر میں جو بھی چیز ایویلیبل ہو ہم اسی سے ہی بنا لیں نا کے پیکٹ کے مسالی یوز کریں نا کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑ بھی چاہتی ہے لیکن زیادہ تر کوشش کیا کریں کہ گھر کے مسالوں سے ہی اپنے کھانے کا جو نا مزہ دو بالا کریں یہ میں نے جو ہیں آہ میں موموس کی جو ہے وہ بنا لی تھی تقریب میں اٹھارہ بیس بنے تھے طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے اور مجھے ایک ہی اس میں جو میں ابھی آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کروں گی ایک ہی مجھے ایزی لگتا ہے باقی تو میں دوسرے نہیں بناتی وہ ہی جو گول شیپ میں ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے وہ ہی بناتی ہوں میں ریکارڈنگ اس کی میں نے بات میں کی پہلے میں نے کر چکی تھی لیکن کچھ میری ویڈیو جو ہے بہت ساری اس میں جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی پھر میں نے دوبارہ موموس بنایا پھر ایڈیٹنگ دوبارہ سے میں نے کی ہے تو اور اس کی جو سوس چٹنی ہوگی اس کی تو کیا ہی باتیں موسیقی